ایس ڈی ایف سی بینک کو پہلے ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے کیونکہ بہت سارے ایسے درشک ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے مند میں پرشن ہے کہ کس طرح کی گروتھ ہوگی کیونکہ ایک مارجن والا کنسن ہے حالانکہ سورسز کے حوالے سے ہمیں پتا چلا ہے کہ بینک کا یہ ماننا ہے کہ جو بھی چنتہیں گروتھ کو لے کر ہیں وہ آستھائی ہیں اور یہ کچھ تیماہیوں میں یہ دور ہو جائیں گی آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بینک کو دیکھیں کہ قوالیٹی کو لے کر کوئی شک نہیں ہے سکیل کو لے کر کوئی دکت نہیں ہے مانکے چلیں کہ اب یہ چودہ سورپے کے آسپاس اس کے نیچے نہیں جائے گا اور یہاں سے صدہار دکھائے گا یہ دیکھیں افیشک مجھے لگ رہا ہے کہ سڈی ایسی بینک کی قوالیٹی میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے کہ بینک سٹیڈی گروتھ ضرور دکھائے گا لیکن ایک بات آپ کو سمجھ دی ہے کہ ابھی جو گروتھ کوشنٹ ہے ایس ڈی ایسی بینک کا وہ کافی حد تک تھوڑا سا ایمپیکٹ ہو چکا ہے کیونکہ ابھی کافی دوسرے پرائیویٹ سیکٹر بینک آ گئے ہیں کمپیٹیشن بڑا ہے تو ابھی آنے والا جو جو روڈ میپ رہے گا ایس ڈی ایسی بینک کا وہ کافی چیلنجنگ رہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر نظریہ آپ کا دیڑ دو سال ہے تو ہی آپ کو اچھا پیسہ ایس ڈی ایسی بینک میں بنے گا اگلے ایک دو کارٹرز ہو سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت مارجن پریشر ہو ڈیپوزٹ گروت اگر سلو ڈاؤن ہوتا ہے تو نیمز میں تھوڑی سی انہوں کٹنا ہی آ سکتی ہے تو اکی شورٹ ٹرم میں کوئی بڑا ری ریٹنگ آنے کی سمباؤنا نہیں ہے حالانکہ انہوں نے ہفتے بر پہلے ہی خریدہ ہے تو اگر نظریہ دیڑ دو سال کا ہے تو کوئی آپ اچھا رسک روڈ اس میں کما سکتے ہو اس میں کوئی دوسرا ان کے پاس جو شیر تھا وہ تھا آئی او بی کا اور ہم نے دیکھا ہے کہ بیس روپے والا شیر پچاس روپے تک بھی گیا وہاں جانے کے بعد تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ تین چار مینے سے ایک سستی کے دور میں ہے حالانکہ یہ نمبر اچھے آئے ہیں اس سے کیا امیدیں رکھیں چھوٹے پی ایسیو بینکس میں مجھے لگتا ہے کہ گروت کوشنٹ کافی اچھا آئے گا کیونکہ بہت سمیہ کے بعد یہ ریکاوری انڈین اور سیز بینک میں آیا ہے مجھے یاد ہے کہ ایک سمیہ تھا جب ان کی ایسیڈ کولیٹی بہت ہی خراب تھی لیکن ابھی نمبرز ایمپرو ہو چکے ہیں اور جیسے جیسے کریٹ گروت بڑھ رہا ہے ڈبل ڈیجیٹس میں ہے اس کا اثر دیفنیٹلی آئیو بی جیسے بینکس کو بھی فائدے بند ہوگا تو میرے کھیال سے یہاں پہ میں ایک ہوں گا کہ انہوں نے اس کواسٹ پہ ہی خریدا ہے مارکٹ پرائز بھی مورا لیس سیم ہے تو یہاں پہ کم سے کم بارہ پندرہ مینے کا ویو دے دی ہے کہ گورنمنٹ کا انفرسٹرپچر بجٹ کا سپنڈنگ ہو رہا ہے ابھی آنے والے بجٹ میں بھی کافی بڑے آناؤسمنٹس ہوں گے پرائز بڑھ رہا ہے تو کئی نہ کئی اگلے بارہ پندرہ مینے کا آؤٹلوک پوزیٹیو ہی رہے گا تو یہاں پہ ہولڈ کریں حالانکہ سٹوک تھوڑا سلو موور ہے تھوڑا سا اوپر سے گرہوٹ یا پروفٹ بکنگ آپ نے دیکھئے لیکن فنڈمنٹلز ابھی بھی کافی اچھے ہیں تو یہاں پہ ہولڈ کرنے کی رہے